بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی موجود ہوں خانہ کعبہ کے روف ٹاک چھت پر اور آج میں کچھ ایک تو ضروری باتیں کرنا چاہ رہی تھی سب سے پہلے تو ہم خواتین کے لیے جو عمرہ پر آتی ہیں اور خانہ کعبہ میں کس طریقے سے ہم آسانی سے اپنا جو وقت ہے وہ گزار سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ہے تو اللہ کا گھر لیکن ظاہر سی باتیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اس حساب سے یہاں پہ بھی آپ کا سامان چوری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا فون اور اپنے جو پیسے اور کچھ ضروری کاغذات جیسے پاسپورٹ یا کچھ اس طرح ہے تو اس کے لیے آپ لے لیں اپنا اس طریقے کا ایک چھوٹا سا کروس پاؤچ ٹھیک ہے آپ کو شاید نظر آ رہے اور اس کے اندر میں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہیں پیسے اور یہاں پہ ہے فون میرا پاسپورٹ اور میرے جو ضروری کاغذات ہیں وہ میرے ہزبن کے پاس ہیں اس کی جو کوپی ہے وہ میرے اس دوسرے بیگ میں موجود ہے یہاں پہ بیک پیک ملا کرتے ہیں تھیلے ٹائپ کے جو چپلوں کے لیے مخصوص ملا کرتے ہیں لیکن اکثر جو لیڈیز یا جائنٹس ہیں اس کے لیے پانی کی بورٹلز اور چیزیں اگر خواتین ہیں جن کے ساتھ کچھ سامان ہوتا ہے یا آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں رکھنے کے لیے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ایک ایسا بیگ اس طرح کا بیک پیک ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہو یہ میرا بیک پیک ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ یہاں سے zip ہے جس کے اندر تین پورشنز بنے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ ہے تو یہاں پہ میری چھوٹی موٹی چیزیں جس طرح ٹیشو پیپر اور اسکارف پنز ٹھیک ہے اور موبائل سے ریلیٹیڈ پاور بینک اس طرح کے چیزیں آگے رکھی ہوئی ہیں پیچھے جو ہے وہ زمزم کے لیے بارٹل اس کے علاوہ اگر میں اپنے ساتھ ایک چادر رکھتی ہوں اگر یہاں پہ رکنا ہوتا ہے یہاں پہ جسے وقت گزارنا اور لیٹنے کی ضرورت پڑ جائے مسجد میں ہی تو وہ مجھے ہیلپ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسی بہت تیز ہوتے ہیں اور مجھے ایسی سوٹ نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنے یہ ساتھ رکھیں گے بیک پیک تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کچھ انفرمیشن حرم کے حوالے سے اگر میں دینا چاہوں تو حرم میں پہلے تو بابے فہد کے سامنے ایک واش روم ہوا کرتا تھا سیوین سی کے نام سے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے رانویشن چل رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ ٹائم میں ہو جائے ابھی میں یہاں اکتوبر 2019 میں موجود ہو اور نیویمبر 2019 سے سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی تک تو نہیں چل رہا ہے لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ چل جائے لیکن اگر آپ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے جائیں گے تو وہاں پہ فور اور فائیو نمبر کے جو واش روم ہے وہ لیڈیز واش روم ہے تو یہ چھوٹی سے انفرمیشن اس لیے ہے تاکہ جو آئیں انہیں محنت نہ کرنی پڑے کیونکہ حرم اور لیڈی خود اتنا بڑا ہے کہ آپ کو بہت گھومنا پڑتا ہے بہت چلنا پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے جو ہے آپ کا کافی وقت ضائع ہوتا ہے جب ہم پہلی بار آتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ واش روم کہا جانا ہے لیکن اگر آپ کو عبدالعزیز گیٹ آسانی سے ملے گا اور جیسے ہم پاکستانی لوگ ہیں یا زیادہ ہوتیلز وغیرہ جو ہے وہ وہی ہیں ابراہیم الخلیل روڈ پر اور ابراہیم الخلیل روڈ سے جب ہم حرم کی طرف آتے ہیں تو بابی عبدالعزیز ہے اور بابی عبدالعزیز کی ہی طرف جو ہے وہ واش روم موجود ہے اس وقت بابی عبدالعزیز بند کیا ہوا ہے رینویشن کی وجہ سے لیکن دروازے کا نام پھر بھی آپ کو باہر پتا چل جائے گا اور اس سے الگ بات یہ ہے کہ نیچے اکثر جگہ جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ملا کرتی ہیں تو آپ فہد گیٹ کے ساتھ میں ایک سٹیرز اوپر آ رہی ہیں آپ وہاں سے اوپر آ جائیں وہاں پہ آپ کو فور سٹیرز جو ہے وہ چڑھنی پڑیں گی چار سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور ان چار سیڑھیاں چڑھنے کے بعد فلور آ جائے گا اور آپ جب سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تو پہلا ہی تھوڑا سا آگئی پہلا جو الگ سے ایک پورشن بنا ہوئے وہ لیڈیز کا پورشن ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ نیچے اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں مل رہی ہے خواتین کو نماز پڑھنے کے لیے لیکن جب آپ اوپر اس جگہ پر آئیں گے تو یہاں پر جگہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ سب سے جو مین لیڈیز کے لیے میں انفرمیشن دینا چاہوں گے وہ ہے بوسا دینے کا وقت حجر اصوت کو اور یہاں پہ آج سے میں ڈیرھ سال پہلے آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں میں آئی تھی رمضان میں تو وہ جو رمضان تھا اس کے اندر جو ہے وہ پانچوں وقت لیڈیز کے لیے لائن لگا کرتی تھی مطلب پانچ آزان سے پہلے نماز نہیں پانچ آزان سے پہلے لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے لیڈیز کے لیے ٹائم اینڈ چینج کر دیا ہے اور صرف زہر اور فجر کر دیا ہے تو زہر میں مجھے موقع نہیں مل پایا ہے لیکن الحمدللہ فجر میں جو ہے مجھے ایک سے زیادہ مرتبہ موقع ملا ہے اور وہ موقع آپ کو بہت حمد سے کرنا ہوگا جو ایجٹ خواتین ہیں میں اگر آپ کے ساتھ ہیں کوئی تو میں کہوں گی کہ آپ انہیں لے کر ہرگز نہ جائے گا کیونکہ پہلی بات تو وہاں پہ آپ کو ڈیرڈ دو گھنٹا کھڑے رہنا پڑتا ہے اس کے علاوہ نہیں تو کم از کم ایک گھنٹا تو آپ کو لازمی کھڑے رہنا پڑے گا اس کے علاوہ وہاں پہ دھکم پہلے تنی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو دبا اتنا رہے ہوتے ہیں دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں اتنا ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایجٹ خاتون موجود ہے اگر آپ جوان ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہیلتھ شوز نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ہرڈ پیشنٹ کیونکہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ نہیں جائے گا لیکن اگر آپ اس طرح ہے تھوڑا برداشت کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے لیکن آپ پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں تو آپ فجر میں یہاں پہ اس وقت جو ہے آگے کے ٹائمنگز کا مجھے نہیں معلوم آپ اگر میں ابھی تک لائن میں لازٹ ٹائم کھڑی ہوئی تھی پونے تین بجے اور میرا نمبر میرا نہیں وہ تقریباً ساڑھے چار بجے ہی لیڈیز کے لیے لائن کھولا کرتے ہیں مطلب بوسہ دلوانا شروع کیا کرتے ہیں لیکن جب چار بجے تحجد ہوتی ہے تو اس چار بجے تحجد سے پہلے مردوں کی صفے بننا شروع ہو جائے کرتی ہیں خانہ کعبہ کے پاس ساڑھے تین پونے چار بجے سے تو وہ جو ساڑھے تین پونے چار بجے سے پہلے کا وقت ہے آپ کو اس میں آ کر ملتظم کے پاس کھڑے ہو جانا ہے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسوت کے بیچ کی طرف کھڑے ہو جانا ہے اور وہاں آپ دیکھیں گی کہ لیڈیز کسیر تعداد میں موجود ہوں گی آپ کوشش کر کے حجر اسوت کی طرف جو لائن بن رہی ہو اس کے اندر کھڑے ہو جائیں تھوڑا آگے کی طرف ہو کر اور انتظار کریں اپنی باری کا کسی کو دھکا نہیں دیجے گا کیونکہ باری وہاں پہ جو خواتین کھڑی ہیں انشاءاللہ ان کے ضرور آ جایا کرتی ہے لیکن آپ نے اگر یہ سوچنا ہے کہ ساڑھے چار بجے لیڈیز کو جو ہے وہ بوسا دیا جائے گا تو آپ جو ہے وہ سوہ چار بجے آ جائیں تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے وہ پوری اس لائن کو کور کر دیا کرتے ہیں اور پھر لیڈیز کو آگے نہیں آنے دیا جایا کرتا ہے ٹھیک ہے لیڈیز آگے نہیں آ سکتی ہیں اگر آپ پونے تین تین بجے تک بھی آ رہے ہیں یا اگر آپ میکسیمم ٹری ٹوینٹی تک بھی آ جائے تو آپ کو جو ہے وہ موقع مل جائے گا اس لائن میں کھڑے ہونے کا اور میں اچھا مشور آپ کو یہ دوں گی کہ آپ جو ہے وہ بارہ بجے سے ہی آ جائیں کیونکہ خانہ کعبہ کے پاس اتنا خالی ہوتا ہے کہ آپ حتیم میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت آپ حجی اس وقت کو بوسا دینے کی لائن میں جا سکتے ہیں آپ اس وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ کعبہ کے قریب رہ کر نوافل ادا کر سکتے ہیں تو وہ موقع جو ہے وہ بہت اچھا ہوا کرتا ہے کیونکہ مجھے ابھی ایسے مواقع ملے ہیں الحمدللہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موقع بہت اچھا ہوا کرتا ہے یہ جو رات بارہ سے تین بجے تک کا وقت ہے وہ بہت اچھا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اسی وقت میں آئیں اور یہاں پہ ایک بہت پیارہ سمجھ جاتا ماشاءاللہ اس پہ آئے لائن میں کھڑے ہوں اپنی باری کا انتظار کریں وہ شورتے جو ہیں وہاں کے پولس وہ خود آ جایا کرتی ہے اور وہ لیڈیز کو باری باری جو ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کو علاو کرتی ہے کہ آپ حجر اس وقت کو بینہ دھکم پہل کے وہ سا دیں کوشش کریں کہ ضرور آئے لیکن پانی کی بوٹل ساتھ رکھیے گا دوسری بات آپ نے اگر کانچ کی چوڑیا پہنی ہے تو ہرگز نہیں پہنیے گا تیسری بات اگر آپ نے کوئی خجور کھائی ہے تو وہ پلیز آپ اس کا جو ہے یہ میں نے بہت دیکھا ہے حرم میں خانہ کعبہ میں تواف کی جگہ پہ صفہ مروہ پہ پوری مسجد میں کہ لوگوں نے خجور کھا کر اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ جگہ جگہ پھینکی ہوئی ہوتی اور لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو کتنی تکلیف دیا کرتی ہے تو آپ نہ گرائیں اور نہ گرائیں لیکن ساتھ میں ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اٹھا کر اسے دسپین تک ضرور پہنچا دیں یہاں جگہ جگہ دسپین اور آپ میرے بیک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دسپین موجود ہے میں چھت پہ بیٹھی ہوں لیکن ہر جگہ یہاں پہ دسپین موجود ہے حرم میں نیچے مسجد میں سہین میں ہر جگہ موجود ہے تو کوشش کریں کہ نہیں کچھ مل رہا تو آپ اپنے پرچ میں رکھ لیں تھوڑک دیر کے لیے لیکن اس تکلیف کسی کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ آپ احساس کریں اور حج رسوت کی لائن میں اور ویسے بھی آپ کانچ کی چھوڑیاں نہیں پہن کر آئیے گا اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو دوسرے کو تکلیف دے سکے ایزا پہنچا سکے اس سے پرہیز کیجئے گا پہننے سے السلام علیکم وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیمرے میں نظر آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں آج کی چھوٹی سے انفرمیشن تھی اور اگر آپ حرم آ رہے ہیں تو آپ یا آپ کے کوئی جاننے والا آ رہا ہے تو اس کے لیے بہت ہیلپپل ثابت ہوگی کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہم خواتین کے لیے بہت ضروری ہے اور جب بھی آپ آئیں آپ میں سے کوئی آئے یا آپ کسی کو یہ ویڈیو ریکمینڈ کریں تو پلیز انہیں کہیے گا کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے میڈی فیملی کو اللہ پاک مجھے میڈی فیملی کو آپ کو آپ کی فیملی کو بار بار ہر سال سال میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی اور اپنے دربار کی باعدب اور قبولیات والی حاضر نصیب کریں اللہ حافظ